موسیقی قرآن مجید میں کھیرے کا بھی ذکر موجود ہے طبو نبی میں بھی ذکر موجود ہے خجور کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے طبو نبی اور حدیث نبی میں بھی خجور کا ذکر موجود ہے حضرت محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَنَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاکل الرطبہ بِالبِتِح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ پکی ہوئی خجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے وَيَكُولُوا يُكْشَرُوا هَرَّنْ حَاظَ بِبَرْزِ حَاظَ وَبَرْدِ حَاظَ يُحَرِّ حَاظَ یعنی اس کی گرمی اس کی تھنڈک کو ختم کر دیتی ہے اور اس کی تھنڈک اس کی گرمی کو ختم کر دیتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالی پیٹ تربوز کھانے سے پیٹ دھل کر ساہ ہو جاتا ہے یعنی اس سے بھوک بھی بڑھ سکتی ہے میدہ کے لئے تربوز تو بہترین گزا بھی ہے شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے کھانا کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ دھل کر ساہ ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو نکال دیتا ہے سبحان اللہ